ویلکم ٹو میڈیکل اور ڈینٹل کالجز ان پاکستان یوٹیوب ٹی وی چینل دیو سٹوڈنٹس ابھی ہم آپ کو انفارم کرتے ہیں اور اپ ڈیٹ کرتے ہیں کہ یونیورسٹی اف ہیلل سائنسز لاہور جو کہ پنجاب کے سرکاری اور پرائیوٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کی ایڈمیٹنگ یونیورسٹی ہے اس میں ابھی ایک نوٹیفکیشن نکالا ہے جس نوٹیفکیشن میں اس نے ایڈمیشنز شیڈیول کو ریوائز کیا ہے نوٹیفکیشن آپ ہماری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس نوٹیفکیشن کے مطابق آج یو اچ ایس نے پبلک سیکٹر کے میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کی میریٹ لیسٹ اسپلے کر دی ہے اور ری اوپننگ اپ ویب پورٹل جس پورٹل کے ترہو اپنے اپلیکیشن فارم سمیٹ کروایا تھا اس کو اٹھائیس سے اکتیس اکتوبر تک اوپن کر دیا جائے گا تاکہ آپ اس میں اپنے آرڈر آف پریفرنس جو آپ اپنے کالجز کی چوائیس ہے وہ آپ سیلیکٹ کر سکیں اسی طرح فرس سیلیکشن فائنل جو فرس سیلیکشن لسٹ ہوگی وہ آٹھ نومبر فرائیڈے کے دن ڈسپلے کی جائے گی اور پھر اسی طرح سٹوڈنٹس کو سات دن کا ٹائم دیا جائے گا کہ وہ فیس اپنے اپنے ریلیونٹ کالجز میں جہاں جہاں ان کا نام آیا ہے اپنی فیس جمع کروا سکیں پندرہ نومبر دوہزار انیس فرس سیلیکشن لسٹ کے سیلیکٹڈ سٹوڈنٹس کے لیے لاسٹ ایٹ ہوگی فیس سرمیٹ کرنے کے اور اسی طرح اٹھارہ نومبر دوہزار انیس سے سٹیوڈیول کے مطابق ایو ایچ ایس کے افیلیٹڈ پنجاب کے سرکاری میڈیکل کالجز اپنی کلاسے سٹارٹ کریں گے اسی طرح سیکنڈ اور تھرڈ لسٹ سکس دسمبر او تھاؤزار نائنٹین تک ایو ایچ ایس کے اس علامیہ کے مطابق تھرڈ لسٹ لگا دی جائے گی دوستو اب ہم آتے ہیں پرائیوٹ سیکٹر کے انسٹیٹوٹ کی طرف اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ بہت سی چیزیں آپ کو ہم اس ویڈیو کے انڈ میں کلیر کریں گے جب ہم اس ریوائز سٹیوڈ کو آپ کے سامنے کمپلیٹ کر لیں اس کی معلومات تو پھر ہم آپ کو سال دوہزار اٹھارہ انیس کے کچھ سٹیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اسی طرح اگر ہم پرائیوٹ کالجز پرائیوٹ میڈیکل اور دنٹل کالجز کی طرف جاتے ہیں تو اس علامیہ کے مطابق منڈے چار نومبر دوہزار انیس کو فرس پرویجنل میرٹ لسٹ جو ہے وہ ڈسپلے کر دی جائے گی اور اس کے بعد سٹیوڈنٹ کو الیونت سے لے کے فورٹینت نومبر تک چار دن کا ٹائم دیا جائے گا کہ وہ جس پورٹل کے تھوڈ انہوں نے اپلائی کیا تھا وہ پورٹل ری اوپن ہو جائے گا اس پر سٹیوڈنٹ جا کے اپنی پریفرنس آف کالجز چوائیس آف کالجز کی لسٹ میں کالجز کو سیلیکٹ کر سکیں اسی علامیہ کے مطابق فرسٹ میرٹ لسٹ جو ہے وہ فرائیڈے بائیس نومبر دوہزار انیس کو ڈسپلے کر دی جائے گی لاسٹ جو فی سبمیٹ کروانے کی ہوگی فرس لسٹ کے مطابق وہ انتیس نومبر یعنی کہ ایک ہفتے کا پرائیوٹ سیکٹر میں آپ کو فیز جمع کروانے کے لیے ٹائم دیا جائے گا اسی طرح منڈے سیکنڈ دسمبر 2019 کو اس علامیہ کے مطابق پرائیوٹ کالجز کو اپنی کلاسیں سٹارٹ کرنی ہوگی اور فرائیڈے سکس دسمبر کو سیکنڈ لسٹ دسپلے ہو جائے گی اور فرائیڈے ٹونٹیت دسمبر 2019 کو تھرڈ لسٹ دسپلے ہو جائے گی یہ تو اس علامیہ کی ڈیٹیلز تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی لیکن اگر ہم دوستو اور یو ایچ ایس کے ایڈمیشن پالیسی 2018 کو ایک نظر دھڑائیں تو یو ایچ ایس نے سال 2018 میں پنجاب کے پرائیوٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کی آٹھ لسٹیں لگائی تھی اور نائنٹھ جو لسٹ تھی وہ ویٹنگ لسٹ تھی پھر بھی یہ ایڈمیشن پروسس پنجاب میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کا کمپلیٹ نہیں ہو سکا اس علامیہ کے مطابق پہلی تین لسٹوں میں لاہور اور اس کے گرد و نواد کے چند کالجز کی کوئی 70% تک سیٹس فل ہو سکتی ہیں اور وہ ہی اپنی کلاسیں سٹارٹ کر سکیں گے لیکن جو دوسرے کالجز ہیں یا ڈینٹل کالجز ہیں ان کے لیے ان تین لسٹوں سے ایڈمیشن پروسس کو کمپلیٹ کرنا ہماری نظر میں ہمیں نہیں لگتا کہ یو ایچ ایس ایڈمیشن پروسس کمپلیٹ کر سکے گا لہٰذا پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے تھرڈ لسٹ کے بعد بھی ویٹ کرنا ہے اگر سیٹس ویکنڈ ہو گئی تو یو ایچ ایس فورتھ سکھ سیونتھ ایٹھ نائن ٹینھ جب تک ایڈمیشن پروسس کمپلیٹ نہیں ہوتا میرٹ لسٹ ڈسپلیٹ کرتی رہے گی